روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام روز سپیشل میں خوش حامدید ناظرین اس وقت میں مزفر آباد ازاد کشمیر میں موجود ہوں اور آج کا دن جو ہے پانچ فروری کا یہ دن یوم یکچیتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے پانچ فروری انیس سو نوے سے اس کا آغاز ہوا آج جو مقبضہ کشمیر کی اس وقت صورتحال ہے کرفیو اور جو لوک ڈاؤن ہے اس کو گزرے ہوئے ایک سو پچاسی دن تقریباً ہو چکے ہوئے ہیں اور ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی انتظامیاں کس انداز میں وہاں پہ ظلمر ستم قائم کیے ہوئے ہیں آج پوری پاکستانی عوام جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ یوم یکچیتی کشمیر بنا رہی ہے اور مختلف جو بریجز ہیں یا جنکشنز ہیں یا پاکستان آزاد کشمیر کو منا لے والے جو پل ہیں اس پہ آتو کی زنجیر بھی بنائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ پورے آزاد کشمیر میں ریلیا میں نکالی جا رہی ہے اور یہ صدا بلند ہو رہی ہے کہ ہر سال پاکستانی عوام آزاد کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظلمہ ستم قائم ہو چکا ہوا ہے اس کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے اس سے بینل اقوامی سطح پر جو امیج بیلٹ ہوتا ہے اس سے تقویت ملتی ہے کشمیریوں کو ان کے سٹانس کو تقویت ملتی ہے لیکن آج ہی کے دن اس مظفرہ بات کے اندر آراغین ایسیمبلی کیا کہتے ہیں اور عوام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو درد ہے اس بار وہ درد کتنا زیادہ ہے ماضی میں جو درد تھا یوم ایک چیتی کشمیر مناتے ہوئے وہ کیسا تھا اور آج کیسا ہے آئیے ذرا چلتے ہیں ماری خان صاحب اس بار جو یوم ایک چیتی کشمیر منایا جا رہا ہے وہ جو ماضی میں ہمارے جتنے بھی سال گزرے ہیں اس سے کتنی حد تک مختلف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یوم ایک چیتی کشمیر بسکلی پاکستانی قوم اہل کشمیر کے ساتھ بناتی ہے اور آپ دیکھئے کہ آج پورے پاکستان کے طول ورز میں ریلیاں نکالی گئی ہیں انسانی ہاتھوں کے زنجیریں بنائی گئی ہیں کشمیریوں کو یہ احساس دلائے گیا کہ پاکستان ہمیشہ ان کا پشتیبان ہے پاکستان کبھی کسی مشکل وقت من کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور ماضی میں بھی پاکستان نے کبھی اہل کشمیر کو تنہا نہیں چھوڑا اگر آج کی آپ صورتحال دیکھئے کہ ہندوستان کے اندر اس وقت کرفیو کی صورتحال ہے ہماری حریت اور سیاسی قیادت اس وقت پابندے سلاسل ہیں لوگوں کے سیول رائٹس مکمل طور پر انفرنش کر دی گئے ہیں ان کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس سے وہ نہیں دیے جا رہے ہندوستان نے نو لاکھ سے زیادہ قابض فوج وادی کے اندر اس وقت ڈالی ہوئی ہے ہمارے جو کشمیری کمیونٹی ہے وہ اس وقت سنگینیوں کے سائے طرح محصور ہو چکی ہے ان کو ان کا حق حق خود ارادیت نہیں دیا جا رہا تو اس سارے سیناریو کے اندر پاکستان آج بھی ہمارا وکیل ہے پاکستان آج بھی ہمارا پشتیبان ہے پاکستان نے آج بھی ہمیں وہ سٹنٹ فرام کی ہے جو کوئی اور قوم کسی اور قوم کو فرام نہیں کر سکی میں آج وزیراعظم پاکستان کا بتاہ دل سے مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں کشمیریوں کا صفیر ہوں اور انہوں نے حالیہ دورہ ملیشیا کے اندر بڑے بلند طریقے سے کشمیروں کی آواز کو بلند کیا یونیٹر نیشنز میں بڑے بلند طریقے سے کشمیروں کی آواز کو بلند کیا ہر فرم پہ دنیا کے اندر آر ایس ایس کے چہرے کو بے نقاب کیا ہندوستان کا جو چھو فیس تھا وہ دنیا کے سامنے بتایا کہ نرندر موڈی ایک پیدائشی طور پر آر ایس ایس کا ایک میمبر ہے اور اس کی جو ایڈیالوجی ہے جو گجراکمست نے امپلیمنٹ کی اور اب وہ کشمیر کے اندر کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی میں آج اس یوم حق خدرادیت کے دن ان تمام افواج پاکستان کے شہداء کو جنہوں نے لائن آف کنٹرول کے اوپر ہمیں امن میں رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ان کے والدین کو ان کے خاندان والوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا خون اس مٹی میں دیا اس مٹی سے اپنے خون کو رنگا اور اس سبز ہلالی پرچم کو سربلند کیا اور انشاءاللہ ان کا یہ خون رائے گا کبھی نہیں جائے گا میں پوری پاکستانی قوم کو آج خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر بشکل گھڑی میں چاہے وہ زلزلہ تھا چاہے وہ سیلاب تھا چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان کی دراندازی تھی یا کوئی بھی آفت تھی ہمیشہ کشمیریوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ دو الگ ہیں ہم اس بات کے اوپر یقین رہتے ہیں کہ اہل کشمیر اور اہل پاکستان یقیان دو کالب ہیں اور وہ دن انشاءاللہ دور نہیں کہ جب سیلی نگر کے لال چوک میں سبز ہلالی پرچم لہرائے گا اور وہاں کی صداوں سے پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کی صدایں گونجیں گی اور انشاءاللہ تکمیل پاکستان کا ایجنڈا مکمل ہوگا بسم اللہ الرحمنہ یہ پانچ فیبری جو ہے یہ چونکہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے یک جیتی کرتے ہیں اس دن کی چونکہ اپنی افادیوت ہے کہ پوری دنیا کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ کشمیری اور پاکستانی ایک ہیں ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا اور پھر جب یہ وومن چین بنا کر ہمارے جو پاکستان اور آزاد کشمیر کو میرانے والے جتنے بھی ہمارے دریاں ہیں اور بریج ہیں ان کے اوپر ہمارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے سکول کے بچے پاکستان سے ہمارے لوگ آتے ہیں وہ یہ دنیا کو یہ محسن دینا ہوتا ہے کہ کشمیری اور پاکستان یہ کہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو میں جا جیتی ہے اس کی افادیتی سوالے سے بھی ہے کہ اس وقت مقبضہ کشمیر کے اندر ایک سو اسی دن ہو گئے ہیں وہاں لاک ڈاؤن کی سیچویشن ہے وہاں بنیادی سولتیں نہیں ہیں ایک سو پچاسی ایک سو پچاسی وہاں تقریباً ایک سو پچاسی دن ہو گئے ہیں تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم دنیا کو یہ میسج آلدوں کے ان کے پاس کوئی اس طرح کی فسیلیٹیز نہیں ہیں کوئی میں چونکہ وہاں انٹرنیٹ مطل ہے وہاں تمام جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان پر پابندی ہے لیکن کسی نہ کسی ذرائع سے جب ان کو یہاں سے پاکستان کے وزیاد آزم آکر ان کو یہاں سے یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پاکستان کے عوام جو ان کے ساتھ یکچیتی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت وصلہ ملتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس میں سمجھتا ہوں بڑی ان کی وصلے کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اللہ کے فضل سے ان کے وصلے اس وقت ملکل پاڑوں کی طرح بلاند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت جو ظلم و ستم ہے اس میں ان کو ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم انٹرنیشنل کمیونیٹی سے یہ اپیل ضرور کرتے ہیں ہمیں رائٹس کی جو تنظیم ہیں جو معزز دنیا ہے ان سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایک سب چس سی دن ہو گئے ہیں اور اس وقت تیک جو معززہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے بھارت نے آلیا نے خود بھارت کے اندر بھی انہوں نے جو شریعت کا بیل تھا اس میں ایمینڈمنٹ کر کے انہوں نے بھارت کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے ارسائیات تن کر دیا ہے تو ہم ان تمام اقدامات کی برپور طریقے سے نظامت کرتے ہیں فاروق سکندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یومی اکجیتی کشمیر بنانے کا کیا مقصد ہے بسم اللہ الرحمن رہی یومی اکجیتی یہ جو پانچ فروری کو بنایا جاتا ہے یہ بیسیکلی قاضی اسین احمد صاحب جو جمعہ السلامی کے امیر تھے تو یہ ان کی طرف سے پاکستانی قوم کا کشمیری عمام کے ساتھ اظہار یہ اکجیتی کے لیے یہ انہوں نے شروع کیا تو یہ وہ ان کی طرف سے ہمارے ساتھ تو میں سمت ہوں کہ آج جب ایک سو ساٹھ دن سے زیادہ لاب ڈاؤن ہو گیا ایک سو پچاسی ایک سو پچاسی دن سے زیادہ ہو گیا تو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ساری پاکستانی قوم مازاد کشمیر میں دنیا میں بسنے والے کشمیری ان مظالم کے خلاف لوگوں کی سپورٹ کریں اخلاقی حمایت کریں تو آج ماضی سے زیادہ میں سمت ہوں تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس دن کو پورے جوش خروش کے ساتھ منایا جائے اور ان لوگ کشمیریوں کو یہ میسج دیا جائے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں ہم سب ان کے ساتھ جدری یاسین صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یوم ایک جیتی کشمیر منانے کا کیا مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پانچ فروری جو ہے یہ ایک دن مختص ہے یوم ایک جیتی کشمیر منانے کے لیے اور یہ سب سے پہلے ہیں شہید بہترمہ بینظیر بھٹو جب وزیراعظم تھی تو انہوں نے یہ دن مختص کیا تھا اور پاکستان کے آزاد کشمیر کے اور دنیا پر میں بسنے والے کشمیری جہاں جہاں بستے ہیں وہاں یہ دن کشمیری ہے وہاں مقبضہ کی جمعہ کشمیر کے اندر رہنے والے اپنے کشمیری بزرگوں بھائیوں مہوں بہنوں بیٹھوں سے یک جیتی کازار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ وہاں اندوستان کے نو لاکھ پہنچ جو وہاں ظلم و بربریت کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے جینو سیڈ کر رہی ہے ٹوستیز کر رہی ہے انسانی حقوق کی شدید پامالی ہو رہی ہیں وہاں جو وہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان سے جو ہے وہ یہ جگجیتی کازار ہے اور انہوں نے یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ وہ افیلے نہیں ہیں بسنے والے کشمیری جو سب یہ بتائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قاضی حسین احمد صاحب نے اس کا آغاز کی آپ کہہ رہے ہیں کہ بنزیر صاحب نے اس کا آغاز کی یہ جو دن جو سرکاری طور منانے کا مختلف بنزیر بھٹو نے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بین الاقوامی سے تب اس وقت پاکستان کوششیں کر رہے ہیں وکیل کی حیثیت سے آپ اس سے مطمئن ہیں دیکھیں بہت حد تک ہم مطمئن ہیں کہ پاکستان اپنا جو ایک رول ہے دنیا کے سامنے ان ہندوستان کو بے نکاب کرنے کا وہ بہت اچھے ایسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں ہندوستان نے تو اپنے آپ کو ایک سیکولر ہندوستان اور ایک ڈیموکریٹک چیمپئن کے لبادے کے اندر اڑ کے رکھا ہوا تھا جس طریقے سے ہندوستان کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب ہوا ہے آپ دیکھئے کہ انٹرنیشنل میڈیا کس بلنٹ طریقے سے آج ہندوستان کے جو سیکولر فیس کو بے نکاب کر رہے ہیں اور جو جمہوریت کا چیمپئن وہ بنا ہوا تھا آج اس کو وہ کیسے آشکارہ کر رہے ہیں ہندوستان کے تو لیڈرشپ اپنے ہی لیڈرز کے جو ریزلوشنز تھی ان سے بیٹری کر رہی ہے آج انہوں نے تھری سیونٹی اور تھرٹی فائی وے کو ریوک کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ وہی آئیڈیالوجی ہے وہ وہی مائنڈ سیٹ ہے وہی ایک سوچ ہے جو نریندر مودی اس وقت اپلائی کر رہا ہے جو ہندوطوا کو فروغ دینے کے لیے جو پاکستان مسلمانوں کو کرش کرنے کے لیے آپ دیکھئے کہ مسلم رائیڈ بلز جو انہوں نے انٹی رائیڈ بل پیش کیا جس سے پورے ہندوستان میں ایک قحرام برپا ہے ہندوستان کے اندر مائنورٹیز محفوظ نہیں ہیں ہندوستان کے اندر جو دیگر مائنورٹیز ہیں مسلمانوں کے علاوہ دیگر آپ دیکھئے آسام میں کیا ہوا آپ دیکھئے پورا ہندوستان اس وقت سراپا اتجاج ہے لوگ اس وقت اپنے رائیڈز کے لیے باہر نکل رہے ہیں تو جو سیکولر فیس ہے ہندوستان کا وہ بڑے بڑے طریقے سے پہ نکاب ہوا اور ایک بات میں آپ کو کہوں ابھی ریسنٹلی یورپین پارلیمنٹ میں ہمارے شفق محمد نے جو ریزولوشن پیس کیا اس کے اوپر بیس ہو گئی اور 156 ممبرز نے اس کے اوپر سائن کیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سکسس ہے کہ آج دنیا ریالائز کر رہی ہے آپ دیکھئے کہ کانگرس کے اندر ڈیبیٹ ہو گیا جو سنکی کمیٹی فور فارن ریلیشنز ہے آپ دیکھئے ہاؤس آف لارڈز میں ہو گیا آپ دیکھئے کہ برڈش پارلیمنٹ میں ہو گیا یورپین پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو گیا پبلکس اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمنٹ اس وقت درشید رابی صاحب موجود ہیں اسے ذرا بات کرتے ہیں یومی ایک چیتی کشمیر کے والے سے اس سال آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ماضی کے سال تھے ان کے نسبت کتنا چینٹ ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ جناب قاضی حسین حسین صاحب کی اپیل پر منایا گیا ایک بڑا انقلاب برپا ہوا کشمیر کے اندر ہزاروں لوگ یہاں پہ آئے بڑی ان کی توقعات تھی اور اس وقت ان کو یہ پیغام پچانا کہ اس جدوجود میں وہ کہنا نہیں ہے ان کو اس جدوجود پر کھڑا کرنا پوری قوم کی طرف سے حکومت اپوزیشن تمام طبقات کی طرف سے ایک پیغام دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ان کی حسلیں برند ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک تسلسل سے یہ ہی ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ انیس سو نوے کے بعد اس مرتبہ یہ بھی ایک فیصلہ کن برعل ہے پانچ اگس کے نیندر مدی کے جو اقدامات ہیں جس طرح سے انہوں نے ریاست کا تشخص ختم کر دیا مسلسل پابندی ہیں چھ ماہ ہو گئے ہیں دنیا کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی کہ اتنا طویل عرصے میں کرفی اور پابندی ہیں اور کوئی اٹھارہ ہزار کروڑ سے زیادہ مالیت ارب اروپیس کے مالیت وہ نے دو بلین ڈالرز یہ اتنی بڑی مالیت یعنی ایک طرف تو ایک آئیری دہشت کرنے کے لیے ریاست کا تشخص ختم کیا گیا دوسری طرف معاشی دہشتگردی کرتے ہوئے ان کو بے بس کرنے کے کشکی کی تاکہ وہ سرنڈر کریں لیکن ہم ان کی استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے جگہ کھڑے ہیں اور پہلے سے زیادہ رد عمل کے ساتھ کھڑے ہیں جس کا کہہ دار کیا جا رہا ہے یشور سنہ اور جو بھی لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں وہ برملا اس بات کا ادار کر رہے ہیں کہ کشمیری جو ہیں خاص طور پر وہاں کا نوجوان پہلے سے زیادہ غموثے کے ساتھ وہ اندوستان کی استعمار کو مصرد کر رہا ہے تو ان حالات میں ان کو یہ پیغام پچانا کہ ہم اس جو رجوعت میں ان کے شانہ بشانہ ہیں اور یہ ایک فیصلہ کن برعلان پہنچا ہے خاص طور پر نریندر مودی اور اس کے جو اسکری لیڈرز ہیں ان کی طرف سے آزاد کشمیر پر حملے کی دمکیاں ہمیں انہیں سنجیدہ لینا چاہیے اور برپور طور پر تیاری کرنے چاہیے اور بین الاقوامی سطح پر اس وقت جو ایک ہمیں موافق فضا دستیاب ہے جگہ ہماری بات سنی جا رہی ہے مخلی فیوانوں کے اندر قرار دادیں زیرے بحث ہیں ہمارے حق میں انسانی حقوق کی اداری روپورٹس ان سے ہمیں برپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایک بڑی برپور جہرینہ سفارتی محیم کا اتمام کرنا چاہیے اور اس کا آغاز ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرتے ہوئے یا مطل کرتے ہوئے ہمیں کرنا چاہیے آج پہنچ فروری ہے اور پر پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں یومین یکجیتی کشمیر بنائے جا رہے ہیں ہم حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں انہوں نے آج سے بیس سال پہلے جوتی اس ایوانٹ کو شروع کیا اور آج یہ ہے تو یہ ایک بیسم طور پر قومی ان کے طور پر منایا جایتا ہے اور کشمیر کے ساتھ پوری قوم لنکہ پورے پاکستان اور پورے آزاد کشمیر اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آزاد کشمیر کے کشمیر کے لوگ رہتے ہیں وہ اس کو پورے جوش و جذبے ساتھ مناتے ہیں کشمیر کے لوگ رہے 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 ہیں کتنی ماؤں کے آنسو دیکھے کتنی اور رلاوگے ہر سو میرے آنگ لگیے کتنا اور جلاوگے کتنا اور جلاوگے ہے چاٹوٹی آن آگے بادی ساری آن آگے سکر طرح اپنے بھی تو انجام کی کتنے وانی تو مارے گا میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ہی مان کی میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ہی مان کی کشمی روم ہے کشمی روم ہے شہرک باکستان کی کشمی روم ہے کشمی روم ہے شہرک باکستان کی شہرک باکستان کی موسیقی کتنے زخم لگے ہیں پہلے کتنے اور لگاؤگے درد ہے تیکھے ماسوموں کے اور ستم کیا راؤگے اور ستم کیا راؤگے منزل میری آزادی ہے پرواہ نہیں چاہے چاہتی میں جانو بھی کتنے وانی تو مارے گا میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ہی مان کی میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ہی مان کی میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ہی مان کی کشمی روم ہے جی ناظرین جی ناظرین پاکستانی قوم جو ہے وہ یوم ایک جیتی کشمیر بنا رہی ہے لیکن مظافرہ باد کے اندر بھی جو ہمارے آزاد کشمیر کی بچیاں ہیں وہ بھی اس وقت یک جیتی کشمیر بنا رہی ہیں اپنی مظلوم کشمیری بہنوں کے ساتھ جن پر ظلمت ستم جو ہے مقوضہ کشمیر میں بارتی افواج کر رہی ہیں بچے زیادہ پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گی میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارا کشمیر ہمارا کشمیر پر اس وقت اتنے ظلم ہو رہے ہیں ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں ہمارے کشمیر کو عزادی دی جائے ہمارے کشمیر کو ازاد کیا جائے ان پر کیے گئے ظلم و ستم کو ہتم کیا جائے تاکہ وہ بھی ایک ازاد اپنی آپ کو آزاد تسلیم کریں وہ بھی ایک ازاد دنیا میں رہیں وہ بھی اپنی حقوق اپنی مزز سے جیئے اپنی آپ کو اپنی مزز سے رہنے دیں ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گی آج یوم ایک جیتی کشمیر اس دن اپنی بہنوں کے ساتھ کیسے اداری اکجیتی آپ کرنا ہے اپنی بہنوں کے ساتھ کشمیری بہنوں کے ساتھ تو ہماری اظہاری اکجیتی خون میں شامل ہے یہ ہمیں اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساری دنیا کو اس سکت میں سارا ازاد کشمیر بلکہ سٹریٹ فاروڈی پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں مزدوم بہنوں کے لیے جان دینے سے ڈرتے نہیں ہیں ہم کشمیری خون ہم عمت مسلمہ کا ہر بیٹا مجاہد ہے اس لیے ہمیں کوئی ظاہر کرنے کی ضرورتی کہ ہم ان کے لیے جان بھی بازی لگا نہیں سکتے ہم لگائیں گے ان کے لیے جان کی بازی اقوام متحدہ نے جو قراردات پاس کی ہے کہ اس میں رائے شماری ہونی چاہیے اس پر دنیا عمل کیوں نہیں کر رہی ہے اگر ہم پر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہاری اکجیتی کیسے کریں گے آپ ہم ہر وقت ان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے کیونکہ ہماری حکمت اور ہماری فوج سے ہم درفاز کرتے ہیں کہ برفباری ہے بہت زیادہ ہے ہم لوگ گہروں میں مصور ہیں جہاں تک ہو سکے ان کی آپ جس حالت میں بھی اگر ان کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب لوگوں کو مل کے ایک پلیٹ فارم پر آپ پوری عوام سے اپیل کرتا ہوں تمام مزدور بھائیوں سے تمام بڑے لوگوں سے ہر رات طبقے کے لوگوں سے اپیل کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں ہم بارڈرٹ پر جاننے کے لیے تیار ہیں ہم کشمیر پر جاننے کے لیے تیار ہیں ہماری جان بھی ان کے لیے قربان ہے کیونکہ ہمارے بھائی ہیں وہ مسلمان ہیں جیسے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اس برگ کے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو ہماری فوج سے درخواست ہے کہ وہ آگے چلیں ہم اس کے ساتھ ہیں یہ جو کلچہ ہے یہ پار بھی مقبضہ کشمیر میں بھی کھایا جاتا ہے جی کھایا جاتا ہے لیکن آپ تو وہاں کرفیو لگا ہے وہاں پہ خردو اشیاء خردو نوش وہاں میل لینے رہی ہیں تو آپ کو یہ بناتے ہوئے ذرا محسوس نہیں ہوتا کس طرح ذہا رہے ہیں کہ یہ دیکھ کرتے ہیں ہم نے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم تو ہر طرح دیار ہیں کلمے کے روز سے ہم بھائی بھائی ہیں ان کی ساتھ جانی مالی دیار ہیں جس طرح بھی ہو سکے لیکن ابھی ہم یہاں کچھ کر نہیں سکتے آگے جانے میں تو یہ وہی بات کہ یہ کلچہ جاوہ بناتے ہیں آپ کو محسوس تو ہوتا ہوگا وہاں پر کس طرح ذلم حتم ہو رہا ہے وہاں زیادہ ذلم حتم ہو رہا ہے یہاں ہم جو ازادی میں سانس لے رہے ہیں ہمیں کوئی حساس اس طرح کا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے مسلمان لوگوں کا حساس رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے جی تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ پانچ اگست کے بعد وہ یہ ہے کہ تری سیونٹی کو ابروگیٹ کر دیا گیا وہاں پر تو یوم اکچیتی کشمیر کے اس موقع پر آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ ازاری اکچیتی کیسے کریں گے ریاست جمہو کشمیر جو اس صورتحال میں وہاں کے جو لوگ وہاں کی عوام ہمارے مسلمان برادی جو سروائب کر رہی ہے یہ ایک سو اسی روز سے زیادہ ان پر جو ہے مظالم دھائے جا رہے ہیں ہم اس کی برپور مظامت کرتے ہیں نہ صرف کشمیری ازار کشمیر کی عوام پاکستانی عوام پردستان کی عوام ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے آکے خداریت کا جو مسئلہ ہے وہ اقوام متحدہ کی قرآداتوں کے قطابے اسے حل کیا جائے اور جلدہ جلد انصاف ممکن ہو اور موجودہ جو سینیریو ہے تری سیونٹی اے کے بعد پینتیس اے کے بعد جو اس کا جو ارکیٹ کیا گیا ہے اس کے ہم برپور مظامت کرتے ہیں یہ ایک پوٹا قانون ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اور یہ جو لوگوں کی جو عوام کی ہاں کی ازادی ہے اس کو صلب کیا گیا ہے تو ہم اس کی برپور مظامت کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کشمیری عوام مل کر بہت جلد کشمیر کو آزاد کروا لیں گے اور آکے خداریت مل گئے گی جی مرزا شہزاد آپ یہ بتائیں کہ صحافی برادری جو ہے وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ازادی اکجیتی کیسے کر رہی ہے آج بلکل سب سے پہلے تو شکریہ عدیل صاحب آپ کا کہ آج آپ پانچ فروری یومی اکجیتی کشمیر کے موقع پر اس وقت مظہبرا بات میں ملکی ہے تو بات یہ کہ جہاں جہاں کشمیریوں کا درد دل رکھنے والے لوگ ہیں آج وہ مقموضہ کشمیر کے نیتے عوام سے ازادی اکجیتی منا رہے ہیں تو صحافی برادری بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہیں اور مختلف ایونٹ جو ہو رہے ہیں آج اکجیتی کشمیر کے حوالے سے وہ کور کر رہی ہے تو کوشش یہی ہے کہ جو اس وقت بھارت کی جانب سے ظلم و ستم جاری ہے مقموضہ کشمیر میں اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ وقتن فوقتن اجاگر کیے جارہے ہیں اور آج کا جو دن ہے وہ ہم بھی جو ہے وہ مقموضہ کشمیر کی عوام سے ازادی اکجیتی کرتے ہیں اور بھارتی ظلم و جبر ہے اس کی شدید الفاظ مضمت کرتے ہیں خاص کر چھے ماہ ہونے والے وہاں پر جو اس وقت غیر قانونی لاگ ڈاؤن ہے وہاں پر عوام کی جو زندگی ہیں وہ اجیرن بنا دی گئی ہیں اس کی جو ہے وہ ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ مقموضہ کشمیر میں اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو پوری دنیا میں دیجل میڈیا کے ذریعے بھی بھارت کے غاسپانہ قبضے کو پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یہ دکھایا جا رہا ہے کشمیر انتفادہ کے نام سے گیم بھی لانچ کی گئی ہے وہ گیم لانچ اس طرح سے کی گئی ہے کہ دنیا کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے بھارت نے مقموضہ کشمیر میں کشمیریوں پر ظلم و ستم جاری رکھا ہے یہ بتائیے اسی تناظر میں کہ آپ نے کیا وہ گیم کھیلی ہے اور کیا اس میں کرفیو کے والے سے کچھ بتایا گیا ہے مزید جی میں نے وہ گیم کھیلی کیونکہ میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تھا اور میں اس کو کھیلتا رہا تھا ہوں اس پر جو کرفیو کشمیر انڈین اکروپائٹ کشمیر میں جو کرفیو نافذ ہے اس کو اکیقی معنی میں اس گیم میں جادر کیا ہے اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ انڈین جو آرمند فورس ہیں جو وہ کس طرح نیتے کشمیریوں پر نیتے بچیوں پر اور وہاں پر جو ہمارے بزرگ بورے ہیں ان کے اوپر وہ کس طرح وہ کار رہے ہیں اور کس طرح کرفیو کے نام پر انہوں نے اور سرچ سرچ اپریشن کر کے گرگر سرچ اپریشن کر کے اور لوگوں کی عورتوں کی بیرمتی کر رہے ہیں اور کس طرح انہوں نے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں تو وکلا کمیونٹی میں اس گیم کے والے سے آپ نے دوستوں سے بات کی جی ہم وہ اس لی وکلا کمیونٹی اس پارے میں ڈسکس کرتی رہتی ہے اس پوائنٹ کے اوپر اور بہت زیادہ لوگ جس نے بھی یہ گیم اجاد کی ہے جس نے بھی اس کو انیونٹ کیا ہے اس کو بہت زیادہ لوگ اس کو کار رہے ہیں کہ یہ اس نے جو بھی کیے اس نے کشمیر کاز کے اوپر اس نے کشمیر کاز کو اجادر کرنے میں اہم کردار ادا کیے میسج کیا دینا چاہتے ہیں کہ اس گیم کو کھلنا چاہیے نہیں کھلنا چاہیے میں تمام جتنے بھی یونگ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں آج کل تو تو پھر میں نارمدہ کر رہا ہے میں تمام لوگوں سے یہ ریقویسٹ کرتا ہوں جناب روز ٹی وی کے پولیٹ فارم سے کہ ان کو یہ گیم ڈاؤنلوڈ کر کے کھلنی چاہیے تاں کہ کشمیر کاز پہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی تاں کہ اس گیم کو لے گا جانا چاہیے یہ تاں کہ لوگوں کے ذہنوں کو جنجورا جا سکے اور کشمیر کاز کو موٹیویٹ کیا جا سکے اور انیون اکروپائیٹ کشمیر کے اوپر جو انہوں نے غازبانہ قبضہ کیا اور سرٹ پیشن کے نام پہ جو انہوں نے ایک سو ترہی دنوں سے وہاں پہ انہوں نے جو کیا ہوئے اس کو وہ ختم کنے چاہیے اور سپیشلی میری میڈیا سے یہ ریقویسٹ ہے اور سپیشلی جو وہ کلاز راہت ہے ان سے میری ریقویسٹ ہے کہ وہ کشمیر کاز کے اوپر اور اس گیم کو کھیل کر اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں لانچ کر کے تو ہم اپنے کشمیری بانیوں کس طرح مدد کر سکتے ہیں یوم ایک چیتی کشمیر کے حوالے سے ازاد کشمیر پولیس نے کیا انتظامات کی ہیں اس حوالے سے ہم جانیں گے ڈی آئی جی ریجن سلدار علیہ صاحب سے علیہ صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا یہ بتائیے کہ یہ جو یوم ایک چیتی کشمیر آج منائے گیا ہے اس حوالے سے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیا گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اس وقت تک سر یہ ہے کہ ہم نے پندرہ سو بندہ تقریباً شہر میں لگایا ہوا ہے باقی دو ہمارے انٹری پائنٹس ہیں جو ایڈیسٹنٹ ہیں پاکستان کے ساتھ کے پی کے ساتھ اور مری کے ساتھ ادھر بھی جو ہیومن چین بنے گی وہاں بھی سیکیورٹی ہے وہاں بھی ہمارے بندے موجود ہوتے ہیں مجسٹریٹ ہوتے ہیں اور پولیس والے سارے جو وہ ہوں گے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں پرابر طریقے سے جی ناظرین پانچ فروری کو پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ ہزارے یکچیتی کرتے ہیں جہاں ایک طرف ہزارے یکچیتی کر رہے ہیں دوسری طرف یہ پیغام دیا جا رہا ہے پینل اقوامی سطح پر بھی کہ کشمیریوں کا جو سٹینس ہے حقی خود ارادیت کا وہ اس ہزارے یکچیتی کے بعد اس کو مزید تقویت ملتی ہے اجازت دیجئے میزبان عدیل بشیر کو پروگرام روز سپیشل سے موسیقی روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں